موسیقی السلام علیکم یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں انیس سو سنتالیس کے مظالم کی کہانی خود مظلوموں کی زبانی ایسے خون آشام قلب و جگر کو تڑپا دینے والے چشم دید واقعات جنہیں پڑھ کر ہر چشم پرنم ہو جاتی ہے ان لوگوں کی خون سے لکھی تحریریں جنہوں نے پاکستان کے لیے سب کچھ لٹا دیا اور اس مملکت سے ٹوٹ کر پیار کیا تو پھر یہی صدا بلند ہوتی ہے کہ کیا آزادی کے چراغ خون سے جلتے ہیں تحقیق و تعلیف حکیم محمد تارک محمود مجزوبی چوگتائی پاکستان میرے خوابوں کی جنت آج ماہ آزادی کے موقع پر مجھے تحریک قیام پاکستان کی آخری گھڑیاں اور اپنے اس وطن سے دور اس کی فرقت میں پیتے ہوئے لمحات شتت سے یاد آ رہے ہیں ہماری اس جنگ آزادی میں انیس سو چھالیس عیسویں کے عام انتخابات ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں ان انتخابات میں قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم طلبانے کارکنوں کی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا جس کے نتیجے میں مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن کر اپری تھی اور ہندووں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب کوئی طاقت بھارت ماتا کو دو ٹکڑے ہونے سے نہیں بچا سکتی لہٰذا ان دشمنانے اسلام نے تیش میں آ کر فسادات کی آگ بھڑکا دی اور مسلم اقلیتی صوبوں نے فرزندان توحید کا گشت و خون اور لوٹ مار شروع کر دیا ہم لوگ ان دنوں مسلمانانے ہند کے علمی اور ثقافتی گڑھ علی گڑھ میں آباد تھے اور میں مسلم یونیورسٹی میں امی کا طالب علم تھا ہمارا گھر بیت السلام شہر کے نواح میں واقع تھا اس کے آگے گھڑ دوڑ کا میتان نمائش کا اور ہندووں کے گاؤں تھے جب ہر طرف سے فسادات کی خبریں آنے لگیں تو علی گڑھ کے دیہات میں بھی ہندووں میں یہ چہمہ گویاں ہونے لگیں کہ ان مسلموں کو چین سے نہ بیٹھنے دو ان خیالات کی درجمانی کرتے ہوئے انور پاکستانی نے اپنی مشہور نظم نے کہا تھا یہ مشورہ ہوا کل غیروں کی انجمن میں چھوڑو نہ جان باقی اسلامیوں کے تن میں میں نے کہا شریجی کیا سوچتے ہو من میں یہ چاند وہ نہیں ہے آجائے جو گہن میں جون جون اگست کا مہینہ قریب آ رہا تھا اور اعلان آزادی کی تاریخ نزدیک ہو رہی تھی علی گڑھ کا ماحول مقتر ہوتا گیا دن پھر شہر میں ترہ ترہ کی افواہیں گشت کرتی تھی یہ بھی سننے میں آتا کہ ہندووں نے پوری تیاری کر لی ہے اور کسی وقت بھی رات میں شہر پر حلہ بولا جا سکتا ہے اکثر نصف شب کو پاس کے گاؤں سے بجرنگ بلی کی جائے کے نعرے بلند ہوتے ہم جب اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر دیکھتے تو دیہات کے اطراف میں مشل بردار جلوس نظر آتا تھوڑی ہی دیر میں دوسری سمت میں فضا نعرے تکبیر کے ایمان پر ورناروں سے گونجنے لگتی ہماری کوٹھی کے تین طرف کھلا میدان تھا اور مغرب کی جانب دو بنگلے تھے جو بھی کم پورا سٹیٹ کی ملکیت تھے ان میں سے ایک بنگلے میں یونیورسیٹی کے انگریزی کے پروفیسر فیلڈن رہتے تھے جبکہ دوسرے مکان میں نواب صدر یار جنگ کے چھوٹے بھائی عبیت الرحمان خان شیروانی قیام پذیر تھے جب شہر میں فسادات نے شدت اختیار کر لی تو شیروانی صاحب نے یہ تجویز کیا کہ جب کبھیرات کو دیہات کی طرف سے حملے کا اندیشہ ہو تو ہم سب ان کے گھر میں جمع ہو جائیں وہاں انہوں نے اپنی جاگیر سے مسلح پہرے داروں کا بندوبست کیا ہوا تھا حالات ایسے مختوش ہوتے جا رہے تھے کہ اکثر راتیں جاکتے بیتی تھیں اگر ذرا کبھی آنکھ لگ جاتی تو نعروں اور دھماکوں کی آوازیں چونکا دیتی تھیں اور ہم سب بڑے چھوٹے گھوپندھیرے میں افتاؤں خیزان شیروانی صاحب کی کوٹھی کا رخ کرتے تھے بڑے بھائی صاحب جو علی گڑھ میں وقالت کر رہے تھے اپنے ایک ہاتھ میں بندوق سنبھالتے جبکہ ان کے دوسرے ہاتھ میں بھابی صاحبہ کے زیورات کا تھیلا ہوتا ہم لوگ گود میں چھوٹے بچوں کو اٹھا لیتے جو اس ماحول میں خوف ستا ہو کر بھی لگنے لگتے بھابی کے لیے یہ راستہ تیہ کرنا بڑا دشوار تھا ایک تو ہر طرف تاری کی دوسرے ان کا پیر بھاری تھا سب عورتیں اور بچے زنان خانے میں اکٹھے ہو جاتے اور مرد باہر پہرہ دینے پر تائینات کر دیے جاتے ادھر گاؤں والوں کے دلوں میں مسلمانوں کی ایسی ٹھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ صرف شروغل مچا کر رہ جاتے اور حملہ کرنے کی نوپت نہ آتی اسی اسنا میں دہلی سے یہ اطلاع موصول ہوئی کہ چھوٹی بھابی میادی بخار میں مبتلا ہیں اور ان کے پاس کوئی دی ماردار نہیں کیونکہ بھائی صاحب جو مرکزی حکومت میں اسسٹنٹ آئریکٹر تھے اپنے دفتر کی کراچی منتقلی کی تیاریوں میں بہت مصروف ہیں چنانچہ مجھے فوری طور پر دہلی جانا پڑا اکست کے آوائل میں پاکستانی مرکزی حکومت کے لیے نامزہ دملے کی کراچی روانگی شروع ہو گئی تھی دہلی خصوصی ٹرین جو پندرہ اکست کو دہلی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی مشرقی پنجاب کے علاقے میں تخریبکاروں کے حملے کا نشانہ بنی اور کافی افراد شہید ہوئے ان حملوں کے سبب دہلی کو فرقہ وارانہ فضاء اور سنگین ہو گئی بھائی صاحب کی رخصت کے انتظامات میں تاخیر کے سبب ہمیں دہلی میں پندرہ اکست کو بھارت کا یوم آزادی کا جشن دیکھنے کا موقع مل گیا سب سے بڑا مجمع انڈیا گیٹ کے اطراف میں تھا صویرہی سے وہاں چوک تر چوک خلقت جمع ہو رہی تھی جس طرف بھی نگاہ اٹھتی انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر نظر آتا عورتیں، مرد، بچے، بڑھے اور جوان رنگ برنگ کے کپڑوں میں ملپوس ہاتھوں میں بھارت کا قومی پر چم تھامیں گورنر جنرل اور اپنے وزیر آزم کے جلوس کے منتظر تھے تفتن بھارت ماتا کی جائے مہاتمہ گاندھی کی جائے کے ناروں کی گونج اور تالیوں کے شور میں گورنر جنرل کی سواری آتی نظر آئی لارڈ ماؤنٹ بیٹن بہریہ کے سربراہ کی سفید وردی میں ملپوس تھے ان کے ہمراہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن اور وزیر آزم پنڈت چواہر لال نہرو بھی بارہ گھوڑوں کی ایک پگی میں سوار تھے پنڈت جی نے گاندھی ٹوپی اور خدر کی شیروانی زیب تن کی ہوئی تھی گورنر جنرل اور وزیر آزم ہاتھ ہلا ہلا کر پرچوش تماشائیوں کے ناروں کا جواب دے رہے تھے بے تہاشا حجوم کے سبب گاڑی نہایت آہستہ رفتار سے چل رہی تھی اور بعض چوشیلے افراد اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح پنڈت چی سے ہاتھ ملا لیں یا کم از کم ان کا بدن چھو لیں میں اپنے تصور میں کراچی پہنچ گیا تھا اور اس مجمع میں اپنے آپ کو بالکل اجنبی محسوس کر رہا تھا میرے دل میں کوئی جوش تھا نہ ولولا وہی ملک جو صرف ایک روز قبل میرا وطن تھا میں آج وہاں ذہنی طور پر ایک چلاوطن کی حصیت رکھتا تھا دو چار دن بعد بھائی صاحب اور بھابی صاحب کراچی کے لیے روانہ ہو گئے اور میں واپس علی گڑھ آ گیا میں اگرچہ عربی میں امیں پاس کرنے کے بعد تحقیقی مقالہ لکھنے میں مصروف تھا مگر قیام پاکستان کے بعد میرا دل اچھاٹھ ہو گیا تھا اور مجھے بھارت میں ایک پل گزارنا بھی گوارانا تھا مگر مجھے والد صاحب کی خواہش کا احترام کرنا پڑا اور میں نے تحقیق کا کام جاری رکھا والد صاحب صوبہ متحدہ میں ڈسٹرکٹ انڈ سیشن جج کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے ان کا علی گڑھ میں مستقل سکونت اختیار کرنے کا ارادہ تھا مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد پاکستان کی خدمت کرے ان کا یہ نظریہ تھا کہ بارسوخ پنشن یافتہ سرکاری ملازمین کو بھارت میں قیام کرنا چاہیے کیونکہ ان کے وجود سے وہاں کے بے نواغری مسلمانوں کی ٹھارس بندے گی ان سب لوگوں کے لیے پاکستان ہجرت کرنا کسی طرح ممکن نہ تھا مگر ہندو اقتدار کے نشے میں مست تھے اور تمام مسلمان ان کی آنکھوں میں خار کی طرح کھٹک رہے تھے انہیں تو مسلمانوں نے اپنی ہزار سالہ غلامی کا بدلہ لینا تھا متاثب ہندو طبقہ قیام پاکستان کے بعد علی گڑھ میں مسلمانوں کو کسی طرح چین سے بیٹھا نہیں دیکھ سکتا تھا چنانچہ شہر میں ہیلے پہانوں سے فسادات کا سلسلہ جاری رہا بلکہ اس میں اور شتہ تا گئی مسلمانوں کا خون بہایا جاتا رہا اور ان کے مکان اور دکانیں لوٹی اور نظراتش کی جاتی رہیں اور تماشا یہ تھا کہ مجرم کی حیثیت سے بھی مسلمان ہی گرفتار کیے جاتے تھے مقامی انتظامیہ نے ہندو غنڈوں کو لوٹ مار کی کھلی چھٹی دی ہوئی تھی جب ہر طرف سے مسلمانوں نے صدای احتجاج بلند کی تو بھرتی حکومت نے تحقیقات کے لیے دو مرکزی وزراء رفی احمد قدوائی اور پندت کے لاشنات کانجو کو علی گڑھ بھیجا جس پر ایک مقامی شاعر ارزو ڈباوی نے فلبدی یہ شیر کہا کانگرسی وزیر قدوائی ساتھ جن کے ہیں کانجو بھائی ہندووں کے غلیز دامن سے دھونے آئے ہیں داغے رسوائی جیسا کہ عام خیال تھا یہ تحقیقات محض عشق شوئی تھی کیونکہ مسلمانوں کے خلاف کا روائی ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت وزیر تاخلہ سردار پٹیل کی سرپرستی میں عمل میں آ رہی تھی ان کے آلائکار پراشٹریہ سے وکسنگ والے تھے پٹیل کی یہ حکمت عملی تھی کہ مسلمان خود کو بھارت میں غیر محفوظ تصور کریں اور ان کے پاؤں اکھڑ جائیں تاکہ وہ سب پاکستان کا رخ کریں اور اس نئی مملکت کے لیے بے شمار مہاجرین کا پوچ سمبھانا ناممکن ہو جائے اس مقصد کے حصول کے لیے ہندو انتظامیہ نے خصوصیت کے ساتھ معزز اور باحیسیت مسلمانوں کی تظلیل میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی تھی انہیں جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا جا رہا تھا ایک روز عجیب حادثہ پیش آیا مو اندھیر پولیس کی بھاری نفری نے ہمارے مکان کو گھیرے میں لے لیا اور سپاہی بلا اجازت زنان خانے میں داخل ہو گئے اور خانہ تلاشی شروع کر دی والد صاحب نے جب نگران افسر سے اپنا تعریف کرایا اور سرچ وارنٹ طلب کیا تو اس نے بتایا کہ یہ کاروائی ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے حکم سے عمل میں آئی ہے کیونکہ مسطح کا سرکاری اطلاع کے مطابق اس بنگلے میں غیر لائسنس شدہ اسلحہ موجود ہے پولیس کی جماعت نے گھر کا چپا چپا چھان ڈالا مگر جب کچھ نہ ہاتھ آیا تو وہ اپنا سامو لے کر رہ گئے دو دن بعد جب ایک سنسر شدہ خط محصول ہوا تو پولیس کی شان نزول کا عقدہ حل ہوا میرے عربی کے استاد پروفیسر ابتالعزیز میں من صاحب کراچی تشریف لے گئے تھے جب بھارت میں فسادات کے سبب ان کا وہاں پر قیام طویل کھینچ گیا تو محصوف نے مجھے یہ تاقید کی تھی کہ چونکہ ان کا گھر غیر محفوظ تھا اس لیے میں ان کی بندوق اپنے ہاں منتقل کر لوں مسکورہ واقعہ کا والد صاحب کی حساس طبیعت پر شدید رتے عمل ہوا اور وہ چند ہی روز بعد والدہ محترمہ کے ہمراہ کراچی کوچھ کر گئے یونیورسٹی کے باہر علی گھڑ کی فضاء بلکل بدل گئی تھی اور ہندو احباب کے رویے میں تو نمائیں تبدیلی آ چکی تھی اب پہلے جیسا خلوص اور بے تکلفی باقی نہیں رہی تھی بچپن کے ساتھ کھیلے ہوئے دوست بھی اکثر تنزندریافت کرتے یار تم اپنے پاکستان کب جا رہے ہو حد تو یہ تھی کہ وہ ہندو چوکیدار اور محتر وغیرہ جو برسوں سے ہمارے نمک خار تھے ان کی نظروں میں بھی فرق آ گیا تھا انہیں توقع تھی کہ یہ جلد تفان ہو تو ان کی چیزوں پر ہم قبضہ کر لیں ایسے حالات میں وہاں وقت گزارنا پڑا عذیتناک اور سبر طلب تھا والدین کے ہجرت کر جانے کے بعد بھارت میں قیام اور بھی زیادہ سوہان روح بن گیا تھا مگر دل یہ بھی نہ چاہتا تھا کہ میری اتنی محنت رائے گاں جائے خدا خدا کر کے میرا مقالہ مکمل ہوا اور میں نے بغیر ایک پل ضائع کیے فوراں ہی رختے سفر باندھ لیا اور ریل گاڑی کے ذریعے لاہور کے لئے روانہ ہو گیا شوق منزل میں جوش و ولولا کا یہ عالم تھا کہ دل چاہتا تھا میرے پر لگ جائیں اور گھڑی کی چوتھائی میں اڑ کر پاکستان پہنچاؤں میری نیند اچھا ٹھو گئی تھی اور کچھ کھانے پینے کو دل نہ چاہتا تھا بلاخر وہ گھڑی آن پہنچی جس کا متت سے انتظار تھا اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے خوابوں کی جنت کو دیکھ لیا پاکستان کی سرحت میں داخل ہوتے ہی میں نے اس پاک تھرتی کو چوما اور اپنے مالک کے حضور سجدہ شکر بچا لیا یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ میں نے چودہ اگست انیس سو انچاس کو پاکستان کی سرزمین پر پہلا قدم رکھا اور یوں مجھے یومِ آزادی کی تقریبات میں خلوص و محبت کے ساتھ بھرپور حصہ لینے کا موقع مل گیا یہ کسے خبر تھی کہ کبھی وہ منحوس کھڑی بھی آئے گی جب اپنی نادانیوں اور دشمنوں کی رشادانیوں کے سبب ہمارا پیارا ملک دو لخت ہو جائے گا اور ہم جنگی قیدی کی حیثیت سے پچیس ماہ کے طویل عرصے بھارت کی سربریت اور ایزاری ثانی کا شکار بنے رہیں گے اور دوبارہ اسی راہ سے گزر کر مادرِ وطن کی آگوش میں آفیت نصیب ہوگی وہاں سے نکل کے پھر نہ ملی آفیت کہیں آسودگی کی جان تیری انجمن میں تھی تحریر م.م.حسن اردو دائچسٹ اگست 1998 اسویں م.م.حسن موسیقی موسیقی موسیقی